کرے گا کہ بندر بانٹ کرے گا کہ انڈیا کا مسلم پاکستان کا مسلم فلانا مسلم فلانا مسلم ایک مسلمان جس نے قرآن اور اسلام کو پڑھ لیا ہو عالمی اور آفاقی سطح پر اس کا منظر اور اس کا پیش منظر اس قدر وسیع ہو جاتا ہے اس قدر کشادہ ہو جاتا ہے اس کو پھر یہ باؤنڈریز نظر نہیں آتی پھر اس کو مسلمان نظر آتا ہے نہ رنگ نہ نسل نہ زبان نہ قد نہ کارٹ نہ جات نہ پات نہ جنڈر اپنا سوشل سٹیٹس یہ نظر نہیں آتا پھر اس کو مسلمان نظر آتا ہے اس بندے نے اپنے گھٹیاپن کی اظہار کیا ہے اور اس نے انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں یہ جملہ بولا میں آج بھی یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں میں نے آج سے دو سال کوئی کہے گا کہ شاید آج بول رہا ہوں دو سال پہلے میری ویڈیو موجود ہے آوازہ اوفیشل کے اوپر انڈیا میں ایکس مسلم کیوں اس کا آخر چند منٹوں کا یہ چند سیکنڈوں کا حصہ دیکھیں میں آج بھی یہ مانتا ہوں انڈیا کے مسلمانوں میں زیادہ تشنگی ہے پاکستان کے مسلم زیادہ تشنگی ہے وہ زیادہ ترسے ہوئے ہیں زیادہ پیاسے ہیں زیادہ ضرورت مند ہیں زیادہ اس چیز کا احساس ہے ان کے اندر کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے احضیب کو ڈھوپتے اور اس کشمکش کو اور اس تغودوں کو دیکھا ہے افسوس ہے کہ ہم پیس دیے گئے اس عالمی تاغوتی نظام کے ہاتھوں پیس دیے گئے اپنی سی کوشش کریں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی حکیر سی ادنا سی ٹوٹی پوٹی سی کوشش کرتے رہیں چاہے چار لوگ ہی کیوں نہ ہوں اس وقت سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں میرے نزدیک کبھی بھی کبھی بھی بڑے مجمع ان کو کنورٹ کرنا یہ تو انبیاء کے منصب اور انبیاء کی محنتیں وہاں کرتی تھیں اور ان کی محنتوں کے باوجود بھی اللہ جن پر اپنا فضل کرتا تھا وہ ہدایت پاتے تھے وہ شاعر کہتا ہے کہ سمندر میں ہے آگ کا لگانا دشوار بہتے دریا کو پھیر لانا دشوار سمندر میں ہے آگ کا لگانا دشوار بہتے دریا کو پھیر لانا دشوار دشوار تو ہے مگر نہ اتنا جتنا بگڑی ہوئی قوم کو بنانا دشوار قومیں بہت مشکل سے بنتی ہیں مگر افراد کے اوپر کو محنت کی جا سکتی ہے آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو طریقے دعوت اور اصلاح تھا آغاز نبوت میں آپ نے افراد کے اوپر کام کیا اور افراد اس طریقے سے نکلے ابرے کہ انہوں نے پھر قوموں کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئے آج میں صرف یہ چیز ابن دعوت بھائی نے بتائی یہ بات کہ یار افراد کے اوپر محنت کریں تتہ نظر اس سے کہ ان کی نیشنیلٹی یا ان کی سٹینرشپ یا ناغرتہ کیا ہے افراد کے اوپر محنت کریں آپ کو فرق نظر آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ اس بندے کو معافی مانگنی چاہیے انڈیا کے تمام مسلمانوں سے بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں سے کیونکہ یہ مزاج بالکل غلط ہے بہت شکریہ یہ ہمیں بارل کتنا کو کیا بولیں اس پر کیا بات رکھیں کاش مسلمان اس حقیقت کو سمجھ پاتے اقبال یہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کا عروج ان کے ماضی میں ہے اور مغرب کا عروج ان کے مستقبل میں ہے کیونکہ ان کا مغرب کا جو جو ماضی ہے وہ تاریخ ہے ظلمتوں میں اٹا ہوا ہے اندھیروں میں ڈھکا ہوا ہے گمراہیوں سے اٹا ہوا ہے مگر مسلمانوں کا ماضی تابناک ہے پرکاش سے بھرا ہوا ہے تابناک قسم کی مثالیں موجود ہیں رچ ہسٹری ہے اس کو پڑھیں اس سے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حدد اور شدد پکڑیں تو بس کیا کہہ سکتے ہیں یار افسوس کے ساتھ کہ اتنے پڑے لکھے لوگ وہ لوگ جو نظام کی سسٹم کی یعنی اس طرح کی بات کرتے ہوں کہ سننے میں آپ کو لگے کہ یہ جو انا گلوبل اپنا ویو رکھتے ہیں اور تمام دنیا کے اندر پر ٹور کرنا گھومنا پھرنا یہ بات کرنا اور پھر جملہ کیا بولا ہے جو حق حقیقت کے بالکل خلاف ہے حقیقت کے بالکل خلاف میں تو یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں میں تو کہہ سکتا ہوں یہ حقیقت کے بالکل خلاف پاکستان کا مسلمان آزاد ہے جان دو وہ بات کرو جس کے اندر کوئی 0.1% بھی ساتھ چھو یہ دو آج جڑے ہیں میرے یہ دو آج جڑے ہیں اور اقبال کے شیر کو فٹ کرتے ہیں انڈیا کے اوپر او بیٹا وہ پاکستان پر بھی اسی طرح ہی فٹ ہوتا ہے اگر انڈیا پر فٹ کرنا ہے تو کہ ملہ کو اگر ہند میں ہسجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد اسلام پاکستان کے اندر اسلام کی یہی حالت ہے آج پاکستان میں کون سا اسلام ہے کون سی آزادی ہے فلسطین کے لیے نکلتے ہو تو جوتے مار کے تمہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں اگلے سپیکرز تک اٹھا لیتے ہیں فلسطین کے لیے تو آواز اٹھانے نہیں دیتے آج بھی عرسٹ لوگ پڑے ہوئے ہیں جلو میں مسلمان آزاد ہے تم نے آزادی کسی اور چیز کا نام سمجھا ہے زیادہ نہیں کہتا نہ میرا کسی پارٹی سے تعلق ہے اوہ بندہ تو نکل نہیں رہا اوہ بندہ تو نکل نہیں رہا پاکستان نہیں سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں جانے دو جانے دو یاد جانے دو پھر ہم سے اپنے بھی خفا ہوتے ہیں اور بیگانے تو پہلے ہی ہم سے تنگ ہیں اگر بات تو وہ ہی ہے جو سچ ہے ایک بڑا گناہ بن کے کہتا ہے آمیر بھائی میں نہیں سمجھا تو سم سمجھا ہے بلکہ تجھے پہلے سمجھ آئی ہے اسی لئے تو دوبارہ پوچھ رہا ہے ہم بڑا تیدہ میرا بھائی اچھا خیر یار آگے بڑھتے ہیں صحیح مسلم بھائی اور بھائی کو بات ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آگے ہم بڑھ رہے ہیں ساڑھے پانچ گھنٹے ہونے کو ہیں اس کو بھی اختتام کی طرف چلیں گے سب شبھو کر کے کوئی بھائی ہیں سناتری بھائی ہیں جی بھائی کیسے ہیں خریت سے ہیں ہیلو بھائی کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے ہاں میں فرسٹ آئیم آیا ہوں ٹھیک ہے آپ سناتری بھائی ہیں آپ آریا سماج سے ہیں یا نارمل پرانک بھائی ہیں بھائی نہیں نہیں پرانک ہے پرانک ہے بھگوت گیتہ مانتے ہیں بھائی آپ ہاں ٹھیک ہو گیا بھگوت گیتہ کا کیا ارث ہے بھائی میں تھوڑا تھوڑی دیر پہلے جاننا چاہ رہا تھا بھاگوت گیتہ ہے بھگوت نہیں ہے بھاگوت ہے چلے بھاگوت کر لیں یا بھگوت کر لیں بھاگوت گیتہ کا مطلب ہوتا ہے گیت جو بھگوان کے لیے بھگوان کے لیے سانگ ٹو دہ گارڈ سانگ ٹو دہ گارڈ بھگوان کے لیے ہاں جی ہاں جی تو شری کرشنا شری کرشنا نے یہ گیت بھگوان کے لیے گایا تھا نہیں یہ کمپائلیشن ہے یہ دیکھیں basic understanding جو اسلامیسٹ کیوں ہوتی ہے اسلامیسٹ سوچتے ہیں کہ ان کے جیسے revelation ہم لوگ پہ آیا ہم لوگ پہ کوئی revelation نہیں آیا ہماری کمپائلیشن ہے بعد میں ہوئی ہے کمپائل ہوا ہے کوئی گارڈ ورڈ itself نہیں ہے وہ نہیں ایک منٹ بھگوان گیتہ کس نے کہی ہے بھولا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کرشنا اور ارجن کے بیچ میں آدان پردان ہوا ہے باتوں کا اچھا اچھا تو یہ ساری بات ان کی ہے ان کی کن کی شری کرشنا اور ارجن کی ایسا کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کون کہہ رہا ہے یہ مجھے اس کو ملائیں ذرا کون کہہ رہا ہے یہ جو بار بار کہتا ہے ملتا نہیں ہے میں بتاتا ہوں ایسا کون کہتا ہے آپ نے سناتن کے بیسک فلسپی تو پڑھی ہوگی گیتہ پر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بیسک فلسپی تو آپ کو آتی ہوگی یعنی اس کا مطلب ہے کہ مجھے بہت لمبی ابھی جلیبی بنانی پڑھنی ہے بہت لمبی نہیں نہیں جلیبی نہیں دو سیکنڈ میں بتاؤں دوں گا اگر آپ تھوڑی اجازت دیں خوصلہ رکھیں نہیں مجھے مجھے یہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے میں کٹ شوٹ میں کٹ شوٹ کر دوں ذرا ان کو جی جی کیا نام آپ کا بھائی نام بھول دیں بھائی سب شببو کی نام سے ہوں آج 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 ٹھیک ہے سناتنی بھول دیں میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کریکٹ ہاں جی اچھا ٹھیک اس کو کس نے ریکارڈ کیا تھا اس کو میرے کھیال سے کمپائل کیا تھا اگر میں چیک کروں نہیں نہیں کمپائل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جب بھی بات ہو رہی تھی اس کو کس نے سنا کیا میں چیک کر سکتا ہوں اس کو اجازت آپ چیک کر لیجے بڑا سیمپل سا بیسیک کوششن پوچھا میں نے جیسے میرے اور آپ کی بیش میں بات ہو رہی ہے اور بھائی سن رہے ہیں آمیر بھائی سن رہے ہیں تو یہی ریکارڈ کر سکتے اس کو کیونکہ انہوں نے سنی ہے وہ بات جب یہ بات ہو رہی تھی کس نے سنی ہے وہ بات میں چیک کر سکتا ہوں آپ کر لیجے آمیر بھائی آگے دیکھ لیجے تھوڑا سا میں نے اچھا کیا اچھا کیا آپ نے تھوڑا سکو میں ایک سیکنڈ بس لگے گا میں چیک کر لیتا ہوں چیک کریں مہارشی وید بیاس مہارشی وید بیاس جی نے اس کو سنا تھا ہاں جی لکھا تھا اور کہیں کہیں لکھا ہے کہ کمپائل کیا میں بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ چیز کمپائل ہوئی ہے بہت ہی نا ہمارے ویدوں میں ایڈیٹیز لکھا گیا ہے کہ اس کو اوپر سے کسی پہ وحی آئی اور فیل لکھا گیا ایسا نہیں اس کو کمپائل گیا گیا ہے بھائی میں نہیں رشید دورہ دی جی صحیح مسلم بھائی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ میرے کسی وہی پوائنٹ اٹھائیں گے آپ کٹیلی کیجئے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سوال یہ پوچھا گیا تھا یہ سننے والا کون تھا یہ وید ویاز جی نے سنا تھا وہاں پر کیونکہ کمپائل کا تو آپ بول رہے ہیں کمپائل کی بات نہیں کر رہے ہیں اس کو سنو ویٹنس کون کر رہا تھا اس کا ویٹنس کوئی نہیں ہے ہاں کوئی نہیں ہے ہاں جی ہاں جی وید ویاز جی بھی نہیں ہے نہیں انہوں نے کمپائل کیا ہے کمپائل ہمیشہ بات کا بندہ کرتا ہے جو تو انفارمیشن گیدر کرتا ہے مجھے چین لنک نظر نہیں آرہا کہ ویٹنس کسی نے نہیں کیا تو وید ویاز پر دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وید ویاز کو خواب آیا ہے یا اس پر ریویل ہویا ہے ریویل کو آپ مان نہیں رہے خواب کا آپ کو پتا نہیں ہے تو یہ وید ویاز نے کیسے کمپائل کر رہا ہے کیونکہ ویٹنس کو کوئی بھی نہیں تھا سر میں بتا دیتا ہوں کیسے کمپائل ہو رہا ہے آپ آپ یہ اصول پر مانتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا ہونا اور کسی نہ کسی کا اسی ٹائم پر لکھنا بہت ضروری ہے اس اصول پر آپ مانتے ہیں نہیں نہیں سنے نہیں میں مانتا ہوں یا نہیں اس چیز پر نہ جائے یہ اصول جو آپ پیش کر رہے ہیں اس اصول کو رکھیں سائیڈ پر جو situation آپ نے رکھی ہے ہم اس situation کو سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ یاد رکھیں شری کریشنا سنے گا رہا ایک منٹ سنیے گا رہا شری کریشنا اور ارجن دو ویکتی ہیں جن کا آپس میں پرشن اتر چل رہا ہے question answer session چلا ہے ارجن کو کوئی آپتی ہے کوئی پرشن ہے کوئی مسیا ہے اس رہسے کا سمدھان فری کریشنا سویم پیش کرتے ہیں یہ پرشنوں کا اتر دیتے ہیں ایک پورا session چلتا ہے اس session کو کس نے ویٹنس کیا آپ سویم خود بول چکے ہیں کہ کسی نے ویٹنس نہیں کیا ہاں جی میں نے بولا ہے اب میں پیچھنی اٹر آنز بات سے زبردست thank you اب جو آپ نے scenario given scenario جو آپ نے پیش کیا ہے اس circumstance کو سامنے رہتے ہوئے ویٹ ویاس نے compile کیسے کیا یہ مجھے بتا رہا ہوں وہی میں بتا رہا ہوں سر دیکھیں میں اگر اپنی understanding دوں گا تو آپ کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو میں آپ کو وہ چیز دے رہا ہوں جو آپ جس سے آپ بچپن سے بڑے پلے بڑے ہوئے ہو وہی understanding میں دینے کو کہہ رہا ہوں آپ کو پس آپ لے نہیں 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 شبو بھائی شبو بھائی بات آپ نے سمجھ نہیں ہے مجھے وہ understanding چاہیے مجھے وہ understanding مجھے وہ understanding چاہیے شب بھائی جو سناتن دھرم کی original understanding ہے آپ نے کہا وید ویاس نے compile کیا مگر ویٹنس کوئی نہیں تھا تو وید ویاس کو کیسے پتا چلا کہ شری کرشنا نے اور ارجن نے یہ بات میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں سر آپ روکو گے کچھ بھولنے دھوگے تو نا بات ہوگی دیکھیں بولی رہے میں نے آپ کو بولا صاحب صاحب کی یہ کمپائل کیا گیا یعنی کی جس نے بھی ان سارے ساکش کو دیکھا یا لکھا وہ اس سمیں جس سمیں یہ کمپائل ہو رہا تھا اس سمیں وہ جیویت نہیں تھے تو حالت پھر جو ویدویاس ہیں انہوں نے یہ چیز کمپائل کی ہے یعنی ڈھونڈی ڈھونڈ کے ایک جگہ پہ گھٹا کی اور پھر ایک اس سمیں بک کا فارم تو نہیں تھا بعد میں بک کا فارم دیا گیا یہ اسی طرح ہے جس طرح اسلامی حدیث و قرآن بساکھی لیتے ہیں بساکھی ہم لیتے ہیں تھوڑا بعد میں کیونکہ ایکس مسلم نے ہمیں منع کر دیا ہوئے بساکھی ایسا مجھے لگا کہ اگر آپ اس سے سمجھیں گے تو آپ کو تھوڑا آسانی ہوگی نہیں اصل میں ہم سمجھا کرتے تھے دو تین سال پہلے پھر آگئے ایکس مسلم انہوں نے آکے ہندووں کو اور ہمیں یہ سبق دیا کہ آپ نے بساکھی نہیں لینے ٹھیک ہے نا جب سناتن دھرم پہ سوال ہوگا تو آپ نے اسلام کو بیچ میں نہیں ایسے افری کے اندر جاننا پہچان میں اسلام کو نہیں اب سن لیں آپ کو سنا تھا آپ کو سنا تھا بھائی اب ہمیں سن لیں سوڑا سموکہ تو دیں آپ کو سن لیں آپ نے کہا کمپائلیشن جو ہوتا ہے وہ بندہ اس سمیہ پر جیویت نہیں ہوتا یا موجود نہیں ہوتا بات میں وہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو اکٹھا کر کے لکھتا ہے چلیں یہی دکھا دیں کہ وید ویاس جی کو یہ کہاں سے ملی تھی یہی دکھا دیں بھائی تھوڑا تک کچھ بتائیں تو سہی جی مائک میوٹ کر لیا شب بھائی نے سونے تو نہیں چلے گے کہہ رہے تھے میں نے سونے میں میوٹ نہیں کیا سوری سوری میرے سے گلتی سے ہو گیا سر وید ویاس نے انپورچنیٹلی ہم آئے لیے کہ وید ویاس نے جو بائیوگرافی لکھی بھی ہوگی وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو انہوں نے اس کا پرشن نہیں بتایا کہ یہ کمپائل کہاں سے ہوئی ہے میں بھی پاکستان سے کچھ حصہ ملا ہوگا سندھ سے کچھ حصہ ملا ہوگا کشمیر سے کچھ حصہ ملا ہوگا تو کیسے کس راستے سے گئے وہ نہیں بتایا گیا اس کا فائنل پروڈکٹ ہمارے پاس ہے اچھا ٹھیک ہے یعنی یہ کنفرم ہے کہ یہ وید ویاس جی نے لکھی ہے یہ تو کنفرم ہے نا جہاں تک میری نولیج سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذرا سا اس کا مجھے کوئی منوسکرپٹ بتائیے گا کہ وید ویاس جی کا یا سب سے اولڈس منوسکرپٹ جو ہے بھگبد گیتہ کا کب کا نکل رہا ہے تھوڑا سا میں جانکری کرنا چاہ رہا ہوں میں بتا دیتا ہوں منوسکرپٹ جہاں تکے سر منوسکرپٹ کا سوال تب آتا ہے جب ہم حدیث جیسے چین لیتے ہیں ہمیں ہمارے منوسکرپٹ چین سسٹم نہیں ہے بھئی چین سسٹم نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک طرف جب شروطیوں کی بات آتی ہے تب تو آپ کہتے ہیں کہ پوری چین ہمارے سامنے موجودہ لکھت میں کوئی نہیں تھی سپل کر دیتے ہیں نہیں نہیں شروطی کی بھی چین کہاں پہ لکھی آپ دکھا دو کجھے ہاں وہ بتاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں میں نے کہاں دکھانی ہے دکھانی ہے کئی لوگ تو سر بہت کچھ کچھ سو کروڑ کا دیش ایک سو چالیس کروڑ کا کہتے تو بہت کچھ ہیں کیا کر سکتے ہیں سب بھی بول رہے ہیں پرمان کوئی نہیں دے رہا کوئی کہہ رہا ہے جی ویت ویاز جی نے ابھی آپ نے کہا اس کو وٹنس نہیں کیا اب بھگوت گیتہ کچھ اور کہہ رہی ہے ہاں بتائیے بھگوت گیتہ کہہ رہی ہے کہ یہ بات تھرڈ پرسن نے وٹنس کی اور اس کو بھی نہیں کنفرم کر سکتے کہ اس نے یہ چیز دیکھی کہ نہیں دیکھی سنجایا کا نام سنے آپ نے ہاں پہلے شلوک میں سنجایا کا نام ہے سارتھی تھا کون ہے جی کون ہے سنجایا میرے خیال سے جو کورو میں درست یا ان کے پاس پاس کا کوئی رت چلا تھا ابھی میں کنفرم نہیں اس چیز پر لیکن وہ سارتھی تھا بہت بڑے گروہ تھے برہمان تھے رشی تھے بہت بڑے ٹھیک ہے سنجایا اور یہ یہ بات آپ دکھا سکتے ہیں جی 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 جس طرح آپ دکھا سکتے ہیں نا ویسے ہی میں دکھا سکتا ہوں اصل میں ٹکڑے کچھ مجھے پاکستان سے ملے کچھ مجھے سندھ سے ملے سنجایا کے تو ابھی اس کا پرووو میرے پاس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا بلکل بلکل پرمان مانگتے وہ مو پھاڑ کے مانگتے ہیں مگر جب آپ سے پوس آجیے پہلا شلوک پڑھتے ہیں پہلا شلوک نہیں میں شروع سے پڑھاؤں گا پہلے بھگوت گیتہ پہلا یہ صحیح بھئی ہاں نہیں مجھے سمجھ آگی مجھے سمجھ بلک سمجھ آگی یہ آج جو تلو ہوئے نا اس ٹریم کے اوپر اس کے پیچھے ریزن نا کچھ گچی پہ آت پڑھ ہے تو ان بچاروں کو کرنے دیں آج جو کرنا چاہ رہے ہیں خوش ہو جائیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ سنجائیہ نے وٹنس کی ہے سنجائیہ نے وٹنس کی ہے کہ آپ میرے سا سہمت ہیں پیارے بھائی آہ میں مجھے دیکھنا ہوگا آپ مجھے بتائیں جی دیکھیں درہ دیکھیں جی 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 نکالا نا دونڈ کے وید ویاس نے کمپائل کیا اوٹی سے پوچھے نا گوگل سے نہیں آپ کے پاس نہیں یہ کیا نہیں میں گوگل نہیں چھوڑ دیں ہم لو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جی 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 ابیلیٹی بھائی پیدا کریں ابیلیٹی کیا کریں جلدی کریں پھر گوگل کر کے ابیلیٹی پیدا کریں کیا کرنا ہے سرگوگل بتائیے سرچ کریں سنجایا جو ہے یہ کون تھا نمبر ون نمبر دو سنجایا نے یہ وٹنس کیا یہ سب ایک ساتھ گوگل کر دیں جو جس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں نے گوگل پہ کیا لکھا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے لکھا ہے بھاگور گیتا ہو اس سنجا ٹھیک ہے سنجای is the disciple of sage Vyas to have the gift of divine vision ٹھیک ہے the ability to observe distance event within his mind granted by Vyas he narrated to Siddhrasht the event of Kurushet war including the ones once described in the big bhagwati ta abd dekha میری وجہ سے آپ کو ایک اچھی جانکاری knowledge مل گیا آپ کو خود پتا چلا آپ یہ آپ نہیں بھولیں گے اپنے جیون میں کو یاد رہے نہیں نہیں بھولیں گے سر لیکن ایک مذہ دار چیز اور ملی ہے مجھے پڑھتے سر وہ مذہ دار ویسٹ کر جا یار سو جا پتا چھتا کچھ بھی نہیں ہے میرا گھنگرو مو میں ڈالنے کے لئے آگئے پہلے سیکھ کے آؤ ادھر تجھے مارے ٹویشن دینے کے لئے بیٹھ آؤ گوگل کر رہا میرے سامنے بیٹھ کے چھچھو رہے سیکھ سیکھ کے آؤ پہلے سامنے ویارت کرتے ہمارا بیٹھو کسی پندت کو کسی گیانی کو گرو کو ویت ویاس کو دیکھ رہا ہوں کمپائلیشن میں ویاس کو بات میں بولتی گیتہ بھی آمیر بھائی سکھا رہے ہیں پورے کرکٹر ان کو آمیر بھائی سکھا رہے ہیں آپ سکھا رہے ہیں آپ خود تم کسی پندت کو گرو گیانی کو گھنٹال کو بیٹھو جس سے بات کر کچھ پتہ بھی چلے کسی کو بھاگ بھاگ گیتہ کار نہیں پتہ کسی کو درست راشتر عواج کو میدان بول رہے کوئی آگے جناب کچھ کر رہے کچھ ٹیٹو پارٹیاں کر رہے کچھ ٹپوسیاں مار رہے کچھ کلابازیاں مار رہے کچھ ڈرامے کر رہے کوئی سمجھ نہیں آرہی مجھے ایک چھوٹی سی اٹھارہ عدیائوں کی پستک ہے تم سے وہ نہیں سنبھالی جا رہی وہ نہیں تمہیں پڑھنی آتی اس کا تمہیں گیان نہیں ہے خوتی کے پتروں اسلام پر بک بکیہ کروالو تم سے حدیث نمبر یہ بخاری کی حدیث نمبر یہ قرآن کا چپٹر یہ آیت یہ اپنی تم لوگوں نے کبھی پڑھ نہیں ہے بشرم اور کمپائل کروارہ ہے ویاس سے اے جی وہ کمپائل مرنے کے بعد ہوگا تو وہ چھلیاں بیچ رہا تھا کروک شیطر کے پاس وہ نگل گیا تھا کہیں پتھلی گلی سے کے بعد میں جا کے کمپائل کروں گا کمال لوگ ہیں یقین کریں صحیح مسلم بھائی یقین کریں آپ تو سناتن دھرم سے نکلے ہیں میں یقین کریں ان کو دیکھتا ہوں یار پچھلے پروگرام کے اندر میں نے کو تین چار لوگوں سے پوچھا بھگوت گیتہ کھولو کسی گھر میں بھگوت گیتہ نہیں تھی ایک نے بھگوت گیتہ کھول دی میں نے اس کو بند کر دے بھگوت کو یعنی اتنی چھوٹی سی پستک ہے میں ڈیڑھ گھنٹے کے اندر بھگوت گیتہ پڑی یہ چھوٹی سی پستک ننی پی دوسی کچھ ہی نہیں اس کے بھگتہ ہی نہیں گھروں میں رکھی نہیں پڑھ تو سر میں دھو دھو جاتا کہا کی بات کہا ہے کہا کیا ہے پس اس میں یہ کھرما یہ بڑے بڑے شب جیسے پولیٹیشن بھاشن دیتا بھاشن بڑے بڑے شب مطلب چاہ کچھ بھی ہوس بھ 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 یقین کریں صحیح کہا آپ نے صحیح کہا گیتہ کو کوئی بندہ پڑتا نا یقین کریں ایک چپٹر پہ جاؤ کانٹر ڈکشن آجتا ہے پیچھے شری کرشنا کچھ کہہ رہا آگے جا کے کچھ کہتا بلکل اس کے opposite میرے ساتھ ہو گیا یہ کیا ہوا کئی بھ بس بندہ پیچھے آتا ہے تو کچھ ملے گا آگے جا کہتا کچھ نہیں ملے گا اچھا پہلے کہتا اپنے لوگوں کا دکھ اٹھا ستھے کے ساتھ کھڑا ہو جا آگے کہتا مو چپ کر آنکھ بند کر کے بھ کچھ نہ سوچ نکل جا یہاں سے بھاگ جا آرجن بھی کہتا ہوگا کہ کیا چاہ رہے تو کرشنا تیرا مقصد کیا کرنا کیا چاہ رہے تو مزاق کر میرے ساتھ یہ کیا چل رہے یقین کرے دماغ کی دہی کر مجھے تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ید سے پہلے شری ترہ مر جاؤ جی جی وہ بھر ہو گیا انرجی لوز چلو بھئی یدی کر لیتا جان سبے سے لے سام تک لیکچر ہی دیا ہوگا اتنے اس لوگ سن کے پریش چلو بھئی میدان میں کودی جاتے نہیں تو پھر اور سن نا پڑے گا بلکول بلکول ہے سہی ہے آج بھئی ریلز بھی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں میں کم سکن دس بارہ ریلز دیکھ لگاتار آ رہی ہیں پتہ نہیں ہے انسٹائگرام پہ کہ تو پڑھ لے گیتا میری تو پڑھ لے قرآن یہ بہت چل رہا ہے آج کل ہمارے جو 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 ساری سٹرینز کو لنک شیئر کروں گا آو گیتا سیکھوا آمیر بھائی سار اس پروگرام کو شیئر کریں کیونکہ آگے جا کر کئی اور چیزیں انفولڈ ہوں گی انشاءاللہ چودہ پروگرام ہے تیسرا پروگرام آج تھا مگر کوئی نہیں دو پروگرام ہے بارہ پروگرام ابھی اور باقی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ چیز ہے تو خیر اس وقت چھے گھنٹے کمپلیٹ ہونے کو ہیں میں چاہتا ہوں کہ آخری دو منٹ کے اندر رور بھائی اور صحیح مسلم بھائی کچھ اپنے پوائنٹ رکھ دیں آج کی سٹریم کے حوالے سے اپنی رائے رکھیں دوستو آلموس چھے گھنٹے ہونے کو ہیں آپ نے کہا تھا سٹریم لمبی کریں تو آپ کی محبت میں اور ایک دھاسو قسم کا موضوع چل رہا تھا جس کے قارن آج کی سٹریم تھک تھاک باشا اللہ لمبی چلی آپ لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر شیئر کیا آئی اندر تھوکا ہے اور لائیو آپ لوگوں نے اس کو سن لیا ہے اور آپ کو پتا چل گیا ہے آئی ہوپ کہ میری طرح آپ لوگ بھی آج آنند پورو پورن آنند سے جناب شیعن کریں گے نواز کریں گے رات گزار گے نیند پوری کریں گے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہیں میں بڑی معذرت چاہتا ہوں ایک دو بھائیوں سے پہلے بات ہو گئی ہے ایک بھائی کہ مجھے کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ سناتری ہیں مگر میں بڑی بڑی معذرت چاہتا ہوں پیارے بھائی بہت دیر ہو چکی ہے اس طرح تو سلسلہ چلتا رہے گا کوئی بات نہیں آپ اگر بھگوت گیتہ پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آریا سماجیوں کے لئے بھی اور نارمل سناتریوں کے لئے بھی ایوری فرائی دی اس رنگ کا دروازہ کھولا جاتا ہے ڈنڈ بیٹک لگا کر ناریل کا تیل لگا کر اور تلک اور لنگی پہن کر بھگوت گیتہ بغل میں دبا کر چوتیا کو پونی کر تسلی سے آپ لوگ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ گھر بتا کے آنا ہے کہ شاید واپسی نہ ہو یہ میک شور کر کر آنا ہے جی رور بھائی سہی مسلم بھائی آپ دونوں بھائی اپنے انکلوڈنگ ریمارکس آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے کافی گیان کیا بلتے ہیں اندی میں گیان کا بڑوتری ہوتی ہے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور سکرین کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی سیکھیں آج آپ نے دیکھ کس لیول کے لوگ سکرین میں یہ سوال ہم سے کرتے ہیں تو یہ اس لیول کے لوگ بھی ہیں تو آپ کو بڑا سیکھنے کی ضرورت ہے اور ایک بندہ گوگل پر سرچ کر رہا ہے سنجے کے بارے میں کہ اس کو کس نے سکھایا کس نے بنایا اس کو دربی دشتی کس نے دی ہے جی تو یہ لیول کے لوگ ہیں جن سے ہماری گفتگو ہوتی اور یہ ہندو راشت بنانے چلے دوسری بات یہ ہے کہ امیر بھائی نے دو سرطے رکھی کھلے ہم کون پہ سامنے میں اگر یہ سرطوں کو مان لیتا ہے تو جس ٹاپک پہ بھولے گا اس پہ ہم بیویٹ کریں گے اور اس پہ جو ہے ڈسکیشن سے پہلے ہم سرطیں پہ کر لیتے اور اس پہ ہماری گفتگو ہو جائے گی چیز سے نکار گیا منا کر دیا اور اس کے بعد بھیک مانگنے ہی لگاتا وہ چاہیے چاہیے کہ ہر انسان سے بھیک ملتی رہے کبھی دیکھ کبھی بھی دکان مالک ہوتا وہ کسی کسٹمر کو جی جناب سے بات کرتا بھلی بیٹ پیچھے بھلی کچھ بھی بھولتا ہو چاہیے مانگنے بھلی چوری کر لیتا ہو وہ بات ہے ٹھیک ہے تو ویسے ہی بکھاری ہیں لوگ تو بہت جو اپنے ٹاپک رکھا ہے اور یہ ٹاپک آپ نے اتنا بھاری رکھا ہے نا اگر یہ بن گیا اگر یہ چیز ہمارے مسلمان کو پاس سیو رہی تو یہ بہت بڑا کرانتی لے آنے بھلی آگے جا یہ ٹاپک بہت بہت زیادہ چلتے ہیں تو اور ان ٹاپک سے آپ کو پتا چلیا کہ آگ کہا تک لگی ہوئی ہے یہ بھی احساس ہو گیا تو آج اسی بجے سے چڑھات ہے پورا اس چیز سے خیر اسی کو لے کے چلنا ہے موری میں سے درد کا احساس ختم نہیں باقی کا آوڈینس سے زیادہ سے شیئر کریں اور ساری پبلک میں جن دیسوں سے بھی آپ دیکھ رہے سب میں آپ ان سٹریم کو شیئر کیا کریں نالج بھی حاصل کریں اور دیکھیں کس لیبل کی ڈیویٹ اور گفتگو کی جاتی ہے وہ بھی آپ بہت بہت شکریہ آپ سے بہت کو سیکھنے کو ملتا ہے صحیح اللہ خوضہ بھائی صحیح مسلم بھائی آپ کچھ کہانا چاہیں گے رکس تو گھر بھائی نے نکالا آپ کا کچھ نہ کچھ آج ہے اس کو جی 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 سب سے بہت شکریہ پینل میں شکریہ دیتے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا اور سب بھائی بھائی دوسری بات ہے کہ یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں ایکچولی کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے پیروں پر خود کلالی ماری یہ چودہ پروگرام ہے چودہ کوفین میں چودہ کیل کی ترہ ہے گیتا کو ہمیشہ کے لئے دفن کرنے کا کام آپ کر رہے اور اس کے اوپر اس کے اوپر جو پندروائی ہے اس کے اوپر ماری ہے ساحل سچ میں بتا رہا رہا ہے آج کی رات اسے مید نہیں آنے بڑی آج کی رات یں نہیں سو پائے درد بھی جو سو جائے وہ بات نہ لگ ہے وہ ابھی امیس صاحب جو تیر موری میں پڑھا ہے میرا امیر رکھا تمہارا تیر تو کچھ بھی نہیں آج درد ہونے دو آج آج اس نے روی روی شنکر جی کو کال کرنی ہے کہ کل ملے بہت صحیح بہت صحیح 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 اس بندے کے پاس اتنی گولڈن آپرچونٹی تھی کہ اگر یہ واقعی سمجھتا تھا کہ اس ٹاپک سے کئی لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک تو یہ یہ شرط ماننے میں کیا دکت تھی کہ ڈیلیٹ کرنے تک آ گیا نا تو یہ میں نے تو شروع سے یہ شرط لگا رہا تھا کہ تورا روز کا ڈراما ہے تمہارا روز کا کنجر خانہ یہی ہے کہ بکواس کرتے ہو ہندووں سے پیسے ڈھینٹس دے ہو پھر کہہ دے تو میں سناتنی نہیں ہوں تو تیری مہر لگاؤں میں سٹیمپ لگاؤں تیرے دھندہ تو بند کروں نا یہ تُو نے تماشا لگایا ہوئے تو اس کو ڈیلیٹ کر اور لکھ کے سوری میں بھگوت گیتہ کا کمپیریزن مجھے نہیں پڑی ہوئی نہ میں آن کرتا ہوں نہ میں سناتنی ہوں میرا سناتن درم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں صرف اسلام پہ بات کرتا ہوں میری پوچ کے لیے سوری this was the golden opportunity for him اگر وہ اس کو avail کرتا اگر اس میں تپڑ تھا اس کو لگتا تھا کہ نبی پاک کے کریکٹر پر میں کچھ ایسی چیزیں پیش کر دوں گا جس کو سن کر پتہ نہیں مسلمان اسلام چھوڑ دیں گے یہ the best opportunity تھی اس کو موت نظر آ رہی تھی اور call گئی ہے میری طرف سے وہ expect بھی نہیں کر رہا تھا کہ اس کو live call آ جانی ہے وہ کہ میں نے اشارہ تو کیا ہوا تھا live یہ point تھا میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ best opportunity تھی اس کے پاس جی جی آپ نے بہتری انشبتوں میں میری بات کو رکھ دیا آگے بہت اچھا جزاک اللہ جزاک اللہ دوستو صحیح مسلم بھائی کے points آپ کے سامنے آئے اور جیسا کہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک چینل start کر چکے ہیں الحمدللہ اور اس کا نام ہے something from something about something about quran sorry something اس چینل کو subscribe بھی کریں گے اور اس کو آگے forward بھی کریں گے اور اس کو visit کریں گے اس پہ جو content آئے گا قرآن کے حوالے سے unique قسم کی information ہے ایک different طریقے سے different angle سے قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کو ملے گا اور بھی کئی مختلف topics پر بات ہوا کرے گی اور I hope so جیسے مسلم بھائی live streams جو ہیں ان پر بھی نظر رکھیں گے وہ کریں گے انشاءاللہ جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ نے نظر رکھ رہی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا رور بھائی کا point بھی آگے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا جو لوگ late جڑے ہیں stream کا جو پہلا segment ہے اس کو بالکل مسمت کریں بلکہ وہ آج پہلا نہیں ہے آج پوری کی پوری stream ہی اسی کے گرد گھومی ہے ایک surprising call آپ کا wait کر رہی ہے جو لوگ late جڑے ہیں اس کو شروع سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا شیئر کرتے ہیں اپنے comment کا جو ہے وہ ضرور اظہار کیجئے گا کہ آج کے start کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیسا experience رہا یہ comment section اور likes ہمیں بتائیں گے اور آپ کا share کرنا ہمیں بتائے گا کہ آپ کا کیسا اس پر response رہا یا کیسا feedback رہا اسی چیز کے ساتھ دوستو خلطی قطعی معاف کیجئے گا ملتے ہیں اگلے جمعے کو گیتہ vs. قرآن کی اگلی اپیسوڈ میں the believer کے نام سے اس کا thumbnail change ہو چکا ہوگا لہذا اگلی اپیسوڈ ہوگی the believer اپنا خیار رکھے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ